سچ کی پرتال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شاریخ خان بیتی رات بکسر کا چوسہ اچانک سرخیوں میں آ گیا ایک وائرل ویڈیو میں پولیس وہاں کے کسانوں کی پٹائی کرتی نظر آئی پتا چلا کہ چوسہ میں بن رہے تاب بجلی گھر کی وجہ سے کسانوں کی جو زمین لی گئی اس کے معافضے کے لیے آندونن چل رہا ہے کر رات پولیس نے کسانوں کو گھروں سے نکال کر پیٹا مہلاؤں اور بچوں کو بھی نہیں بکشا گیا کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا آج صبح کسانوں کا گصہ پھوٹ پڑا انہوں نے جم کا توڑ پھوڑ کی پولیس کی گاریوں کو آگ کے حوالے کر دیا اس گھٹنا پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا پورا ماملہ کیا ہے یہ پورا مدہ چوسہ میں تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا ایک بجلی گھر بن رہا ہے جس کا شلہ نے آج پردھانمتی موڈی نے مارچ دوہزا انیس میں کیا تھا اس کے آس پاس کے تین سو ناؤ کسانوں سے زمین لی جا رہی ہے لیکن زمین کے محافظے کو لے کر کسانوں سے ویواد کسانوں کو دوہزا تیرہ کے در پر محافظہ ملا کسان یہ نہیں مان رہے پچاسی دن سے ان کا اندولن چل رہا ہے منگلوار دو پہر کسانوں نے بجلی گھر کے مکھے گیٹ پر تالہ جڑ دیا رات کو پولیس ان کے گھروں گھر میں پہنچ گئی ان کو نکال کر پیٹا ایک دوچار سپاہی ہمارے چھت پر اس سائیڈ سے چڑھے ہیں اور جا کر کے اور ایک دوسرا دروازہ تھا اس کو لات سے مار کر کے اس کی کیلی کو توڑ دی چور کی بھار اور پناہ گھر میں جا کر اتنا تانڈو مچائے ہیں کہ ایک ہمارے ناؤتی کو کہنے کے باڈ اس کو بڑی مار بارے سب پریبار سوے تھے اور اس کے اندر دھوک اور دروازہ کھولے باہر سے بھی پرشاشن جا کر اور اس کو بری طرح سے پیٹائی کی پیٹائی کرنے کے بعد میں یہاں سے لے کر چلی گئی ہم لوگ اٹھے بولے کے لئے یہاں پہ لیڈیز آپ لوگ کیوں آئے ہیں تو لوگ سیدھا لاتھی چارج اور میرے بھائی ہیں اس کو اتنا مارے اور اس سے بس لیڈیز اس کی وہ ہم لوگوں کو ماری یہاں پہ یہ دیکھئے پورا آت سب کو لگایا گھر پہ پورے لوگ لگایا ممی کو چاچی کو ہم کو یہ حالانکہ دات کو ہنسا کرنے والے پولیس کرمیوں کو لائن حاضر کیا گیا ہے لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں نے ہنسا کی ہے یہ سڈلی لوگ ایک ریسیب ہو گئے ہیں کافی سنکھیں میں لوگ ٹوٹ گئے ہیں یہاں پہ اور پلانٹ میں بھی توڑ پھوڑ کیا ہے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی گھوشش کی جاری ہے کہ جلدی نیتر میں آ جائے گا سر بجروہان کو بھی پھوک دیا گیا پتا چل رہا ہے کچھ راؤن گولیاں بھی چلائی دے گیا کیا آئی سنے سر اتنا جنکاری نہیں ہے کنٹرول کرنے کی گھوشش کر رہی ہے زہر ہے اس معاملے میں راز نیتی تیز ہو گئی ہے ویپک چیز سے پولیس کی دادا گری بتا رہا ہے تو سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ کسانوں کی شکایت پر دھیان دے گی ہماری سنگیان میں یہ معاملہ نہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس میں دکھواتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ اور سنگیان میں ہم نے وہ دیکھوانا پڑے گا ٹیکنیکلی کیا ہے ایکچولی معاملہ کا معاملہ ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھوائیں گے کیا ہے جس پرکار سے رات میں گھر میں گھوش کر کے پولیس نے گھنڈا گردی کیا کلکٹر کو میں نے کہا کہ آپ کسانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے اور جسانتی بیوستہ کو ماحول کو بنائیے اور جس پولیس نے بھی گھنڈا گردی کیا ہے گھر میں گھوش کر کے وہ اولوکتانترک ہے اور ویدانک ہے ایسے لوگوں پر کڑی کاربائی ترنت کرو لیکن اس معاملے میں کئی سوال ہیں پولیس کو گھروں میں جا کر لاتھی چارج کرنے کی کیا ضرورت تھی کیا پولیس نے کسی کی اشارے پر یہ کیا کیا کسانوں سے معافضے کے سوال پر بات چیت کر کے حل نہیں نکالا جانا چاہیے سچ کی پرطال میں اس لئے ہم نے پوچھا ہے بکسر میں معافضے کو لے کر آندولن کر رہے کسانوں کی پٹائی کیا کسانوں کو انصاف ملے گا آپ کے پاس تین وکلپ ہے اے میں ہاں بی کے لیے نا اور سی کہنے ہی سکتے اس سب پر ہم بیہار کے پورو اپ مکھ منتے سوشل موڈی سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ہمارے صحیح ہوگی منیش کمار کے پاس سارک دیکھیں بکسر میں جو کچھ بھی ہوا اس سے ایک بات ساف ہے کہ اگر پرساسن نے پہلے پہل کی ہوتی تو سائد نہ تو کسانوں کے اوپر لاتھی چارج ہوتا اور نہ ہی آج اس پرکار سے کسانوں نے ہنسا کی وہ بھی سائد اس کی بھی نوبت نہیں آتی نسچت روپ سے جو اسثانیے پولیس ہے وہ یہ بات مان رہی ہے کہ جس پرکار سے لاتھی چارج کیا گیا سائد اسے ایوائیڈ کیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے اس کا پورا ٹائم لائن دیا ہے کہ آخر اس لاتھی چارج کرنے کی نوبت کیوں آئی انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے کہ جب پولیس کی ٹیم وہاں پر گئی تو ان کے اوپر میں پتھر باجی ہوئی اور اسی پتھر باجی کے بیروض میں یا اس کے آکروس میں پولیس والوں نے لاتھی چارج کیا حالانکہ اب ان کا کہنا ہے کہ جو بھی دوسی پولیس کرمی ہے جو لاتھی چارج کر رہے ہیں انہیں لائن حاجر کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کے خلاف بھوش میں بھی کڑی سے کڑی کاری کاروائی کی جائے گی لیکن ساتھی ساتھ آج جو کسانوں کے دوارہ ہنسا ہوئی ہے جس پرکار سے سرکاری سمپتی ہو یا کمپنی جو نیجی پاور کمپنی ہے اس کے جو سمپتی ہے اس میں آگ لگائے گئی اس کے بعد کسانوں کا پورا جو ماملہ ہے یا پورا ان کی ان کا جو پورا کیس ہے وہ بھی کمجور ہوتا دیکھ رہا ہے حالانکہ بپکشی دلوں نے خاص کر بی جے پی کے نیتا سوسیل موڈی نے یہ کہا ہے کہ جو کسانوں کی مانگ ہے کہ ان کو دو ہزار بائیس کے آدھار پر بائیس کا جو ریٹ ہے اس کے آدھار پر مغابجہ ملے ان کی جمین کے بدلے میں اس کے بعد نسچت روپ سے کہیں نہ کہیں یہ پورا جو پار پلانٹ کے آنے کا سوال ہے وہ ایک طرح سے کھٹائی میں پڑتا دیکھ رہا ہے کیونکہ جو پاور کمپنی ہے اس نے صاف کہا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں انہوں نے مغابجہ دے دیا اور دو ہزار بائیس کے ریٹ پر اگر انہیں کسانوں کو مغابجہ دینے کے لیے کوئی مجبور کرتا ہے ویسے میں یہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ وائبل نہیں رہ پائے گا اور ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان سوشیل موڈی اس وقت موجود ہیں جو سالوں تک اپمک منتری رہے بھی ہار کے اور اب بی جے پی کے رات سوا سانسد ہیں سوشیل موڈی جی پہلا سوال تو یہی ہے کہ جو کچھ رات کو گھٹا رات کے بارہ بجے کے قریب اگر پولیس والے کسی کے گھر میں گھستے ہیں اور مہلاؤں سے لے کر بچیوں تک اور بزرگ سے لے کر جوان تک ان سب کی پٹائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کاؤنٹیبلیٹی تو تیہ ہونا چاہیے دیکھیں اس کی آوشکتہ نہیں تھی یہ کوئی شاتیر اپرادی نہیں تھے یہ کسان ہے جو آکروش میں ہے چونکہ ان کو دو جار بارک کی در پر موجہ دیا جا رہا تھا جبکہ دو جار بائیس چل رہا ہے اور قریب اسی دنوں سے آندورن چل رہا تھا لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا اور اس لیے جو آویگ جو آویس تھا اس میں کچھ گھٹنا گھٹ گئی ہوگی لیکن اس کا ارث یہ نہیں کہ آپ ان کے گھر میں رات کو باہر بجی جائیں اس لیے میں نے ایس پی کو یہی کافون کر کے کیا یہ پرادی تھے کیا تو اس لیے کوئی دنگائی ہوں کوئی بلاتکاری ہوں کوئی ڈکیت ہوں کہ آر رات کو بارہ بجے رات کو ان کے گھر میں جا کر اور جو میں نے ویڈیو دیکھا وہ بھیاوہ ویڈیو ہے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس پرکار سے بھی پولیس نردتہ پوروک ہے اور دروازوں کو توڑ رہی ہے مہیلاؤں کو پیٹ رہی ہے یہ بہت ہی بھیاوہ ہے ایسے پولیس کرمیوں کو لائن حاجر کرنے سے کام نہیں چلے گا ان کو تو برخواست کیا جانا چاہیے لیکن مکہ بات ہے معاوجہ تیسری جب دو ازار تیرہ کی ریٹ پر کیوں ملنا چاہیے آپ دو ازار بائیس میں معاوجہ دے رہے ہیں تو دو ازار بائیس کے جو آج کا جو باجار در ہے اب وہ سرکاری ادھیکاری کریں کہ جو منیمم ریجسٹر رہتا وہاں پر ایم بی آر کرتے ہیں بیار میں وہ دو ازار تیرہ کے بعد ریوائز نہیں ہوا تو یہ آپ کا کام ہے ریوائز کرنا لیکن دو ازار تیرہ کے آدھار پر اگر آج معاوجہ دیا جائے گا تو آپ یا میں کوئی بھی ہوں کوئی بھی اس کو شکار نہیں کرے گا لیکن سوشل مہدی جی اگر دیکھیں تو یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ کیندر اور ہیماچل پردیش سرکار کے سہم سوامیتو والی کمپنی ہے ایسے ایس جی وی این تو یہ ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ اگر آپ بنتی ہے اور دیکھیں معاوجہ ماتنا ہے راج سرکار کو نہیں نہیں اس لیے دیکھیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر بیہار سرکار کا جو ریٹ ہے تو بیہار سرکار نے ریوائز کیوں نہیں کیا دیکھیں وہ تھوڑی ستنج نیگم جو ہے وہ یہ تھوڑی کاری ہے کہ آپ دو جار تیرہ کی ریٹ پڑے وہ تو کارے ہیں کہ بیہار سرکار کا جو ریٹ ہے تو بیہار سرکار نے دو جار تیرہ کے بعد ایم وی آر کو ریوائز ہی نہیں کیا تو بیار سرکار کو ریوائز کرنا چاہیے لیکن جب کوئی ہو دیکھے کہ ایک کیندر ہو یا راج یہ ہو اگر آج موجہ بٹ رہا ہے تو حال فلال کے ریٹ پر ہی موجہ ملنا چاہیے اور نہیں تو یہ پروجیکٹ وہاں لگ نہیں پائے گا لیکن سوشل مودی جی ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ کیندر میں آپ کی سرکار ہے ہمارچرہ پردیش سرکار کی سیونک سوامیتو والی ہے تو آپ بھی تو انٹروین کر سکتے تھے نا نہیں کرنا ہی نہیں آشونی چوبی جی نے انٹروین کیا ہے آشونی چوبی جی نے ایک درجن میٹنگ کیا دیکھیں اس میں مکھ بھومی کا راج سرکار کی ہے چونکہ ایکویجیشن کا کام کرتی ہے راج سرکار اور راج سرکار جو لکھ کر بھیستی ہے کمپنی کو کی آپ کو اتنا معوجہ دینا ہے جیسے انہی آئی کا جو بھومی ادگران ہوتا ہے تو راج سرکار ادگران کرتی ہے اور راج سرکار بھیستی ہے انہی آئی کو کہ اتنا موجہ دینا پڑے گا اس کے انصار NHAI موجہ دیتی ہے تیسری یہ راجسرکار کا دائی تو بنتا ہے کہ اپنے وہ MBR کو ریوائز کرے آپ نے 2013 کے بعد ریوائز ہی نہیں کیا آپ اس کو ریوائز کیجئے گا تو سترج نگم کو بھی دینا پڑے گا کیوں نہیں دیں گے ان کو دینا پڑے گا میں پولیس والے مددے پہ پھر سے آؤں گا لیکن جب مددے پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ایک چرچہ ہو سکتی ہے کہ جو ابھی سرکار آئی ہے وہ 6 مہینے ہوئی ہے آپ لوگ بھی ایک لمبے وقت تک تھے 2013 میں جب یہ MOU سائن ہوا تھا تو آپ خود اپنکھ منتری تھے تو اس دوران جب آپ لوگ بھی ستہ میں شامل تھے تو اس دشاہ میں کیوں نہیں کار کیا گیا اس کو ریوائز کرنے کے لیے یہ تو آندولن 3 مہینے سے چل رہا اور دیکھیں یہ دائی تو مکھ منتری کا بنتا ہے دیکھیں کسی راجے میں مکھ منتری سروے سروہ ہوتا ہے کوئی اپنکھ منتری یا کوئی ویبھا کے منتری کا بھومی کا بڑی سمیت ہوتی ہے یہ مکھ منتری کا مکھ منتری تو کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے آج کال تو نتیز یہ ہر چیز کو بھول رہے ہیں لڑکوں پر لاتھی چارج ہوا تو کہتے مجھے پتہ نہیں کل کسانوں پر لاتھی چارج ہو تو کہیں گے مجھے پتہ نہیں تو یہ تو مکھ منتری کی جمعاری بنتی ہے 17 سال سے تو مکھ منتری نتیز کمار ہیں گھٹ بندن میں چاہے بی جے پی ہو یا آر جے ڈی ہو لیکن مکھ منتری تو نتیز کمار ہیں اور یہ نتیگت نرنے لینے کا دکار کیول اور کیول مکھ منتری کو ہوتا ہے مکھ منتری اگر نہیں چاہے تو یہ نرنے نہیں ہو سکتا ہے یہ نتیز جی کی جمعاری بنتی تھی اور یہ آج بھی ان کی جمعاری بنتی ہے اور آندلن تو تین مہینے سے چل رہا ہے یہ ہمارے ہٹنے کے بعد آندلن ہوا ہے ہم لوگ جب سرکار میں تھے اس میں آندلن نہیں ہوا اور شریف چوبی جی نے کئی بار راج سرکار اور کیند سرکار کی لوگوں کو بیٹھایا مکھ منتری کو اس کا سمادھان کرنا چاہیے اس کی یہ جمعاری بنتی ہے مکھ منتری کے جمعاری بنتی ہے اس کے سمادھان کرنے کے لئے ہم واپس چلیں گے لیکنے ایک سوال اور آپ سے تھا کہ اگر ہم بیہار کی استطیق دیکھیں سوشل مودی جی تو وہاں پہ کوئی ادیوگ ہے نہیں میں خود بیہار سے آتا ہوں کٹھیار میرا ایک چھوٹا سا شہر ہے جو میرا گھر ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جب کوئی گھٹنا سامنے آتی ہے تو جو اس دشاں میں پرگتی ہوتی ہے کہ کوئی ادیوگ لگے کسی طرح کا کوئی پروجیکٹ آئے اس پر بھی ایک طریقے سے کہا جائے تو ایک ہالٹ یا ایک خطرہ منڈرانے لگتا ہے تو کوئی جانا نہیں چاہتا اور اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں سنگور کی گھٹنا گھٹی نہ بنگال کے اندر تو یہ کسی بھی راجی میں اور دیکھیں سات سو اکڑ جمین تو انہی کسانوں نے دیا یہ جو چوسہ میں جو پاور پلانٹ لگ رہا ہے اس میں سات سو اکڑ جمین انہی کسانوں نے دیا ہے اور اس میں کبھی کوئی آندولہ نہیں ہوا کیونکہ یہ دوہزار تیرہ چودہ پندرے میں جمین دی گئی لیکن بعد میں جو جمین کا دیگرن کیا گیا تو سوائک ہے میں اگر آپ بھی ہوتے میں بھی ہوتا ہوں اس جگہ پر تو آکرشیت ہونا بہت سوہبھاویک ہے بلکل اور اس لیے ان کو ورطمان در پر معاوجہ ملنا چاہیے ایک سوال تھا کہ پولیس نے ہم اس کو شام سے اس خبر کو کور کر رہے ہیں سوشیل جی اس میں دیکھا کہ پولیس نے پہلے تو کہا کہ ہم نے لائن حاضر کر دیا اس کے بعد پولیس کا ایک سٹیٹمنٹ آ گیا اٹھانے کی کوشش کی تو سوال یہ ہے کہ یا تو وہ پہلے ٹھیک کہہ رہے تھے یا بعد میں ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو پھر ان کو لائن حاضر تو کرنا نہیں چاہی تھا اپنے پولیس والوں کو تو کنٹرڈکشن تو ہے وہاں نہیں دیکھیں مکھے بات یہ ہے کہ رات کو نہیں دیکھیں پولیس تو گئی رات کو بارہ بجے کے بعد جی تو رات کو بارہ بجے تو پتھراب نہیں نہ ہو رہا تھا بلکل اگر مان لجے کی کسانوں نے گیٹ پر تعلہ بند کر دیا وہاں پر کوئی جھڑپ ہوئی ہو لیکن وہ کوئی اپرادی تو نہیں نہ ہے تو آپ کو آندولنکاری اور اپرادی دونوں کے بیچ میں انتر کرنا پڑے گا آپ آندولنکاری سے کیسا بیوہر کریں گے اور اپرادی سے کیسا بیوہر کریں گے اور گھٹنا گھٹی دن میں دو تین بجے اور رات کو بارہ بجے آپ جا رہے ہیں گرفتار کرنے کے لئے آپ صبح بھی جا سکتے تھے بلکل اور پھر مہلاؤں کو مارنے کی جرد کیا تھی اگر وہ ویڈیو کسی نے نہیں لیا ہوتا اور وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتا تو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ کس پرکار کی برورتہ ہوئی ہے تیسرے ویسے پولیس کرمیوں کو تو اویلم جو ہے اور برخاص کیا جانا چاہیے سوشل موتی جی ایک انفورمیشن تھی جس پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جولائی دو ہزار وائس تک اگر بات کریں تو بیہار میں دس اہم سڑک پریوجنائے ہیں جو فسی ہوئی ہیں کیونکہ زمینوں کا آدھگرن نہیں ہوا ہے اس دشاں میں بھی سپیڈ اپ ہو جس سے کسانوں کو بھی اوچیت محافظہ ملے اور جو انفرسٹرکشر ہے وہ بھی امپروو ہو اور جلدی سے جلدی ہو اس دشاں میں بھی قدم اٹھانا چاہیے دیکھیں میں پھر جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ راجی کے اندر سیم سروے سروہ ہوتا ہے اور بیبین ویبھاگو میں جو کوڈینیشن کا کام ہے وہ مکہ منتری کے علاوہ کوئی ڈپٹی سیم نہیں کر سکتا میں بھی تو تیرہ سال تھا ڈپٹی سیم تو جو انٹر ڈپارٹمنٹل کوڈینیشن کا کام ہے وہ کیول مکہ منتری ہی کر سکتا ہے اور یہ نتیغت نرنے ہیں نتیغت ماملے ہیں آج بیہار میں ہم لوگ جب تھے نتیغت کری جی بار بار شکایت کرتے تھے نتیغت ناراج ہو جائے کرتے تھے نتیغت کری پر دو درجل سے زیادہ سڑک کی بڑی بڑی پریوجنہ ہیں کیول لینڈ ایک ویشن کے کارن اٹکیوئی ہے اور اس کا ایک ماتر کارن ہے کہ مکہ منتری کارلے کو جتنی روچی لینی چاہیے اتنی روچی مکہ منتری کارلے دوارہ نہیں لی جاتی ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ چاہا ہم لوگ تھے سرکار میں یا آج کوئی سرکار میں ہے پریوجنہ یہ لمبیت پڑی بھی ہے چکہ جمین بیار سرکار نہیں دے پا رہی ہے شکریہ سوشل مہدی جی امید یہ کرتے ہیں کہ جن کسانوں کے ساتھ پولیسیس بربرتہ سے پیش آئی ان کسانوں کو انصاف ملے اور ان پولیس والوں پر کڑی سے کڑی کاروائی ہو وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے سچ کی پرتال میں آج ہم نے پوچھا اب اکثر میں معافضے کو لے کر آندولن کر رہے کسانوں کی پٹائی کیا کسانوں کو ملے گا انصاف ہمارے پاس قریب نو ہزار لوگوں کے جواب آئے ان میں سے اکھتر فیصد لوگ مانتے ہیں کہ نہیں نہیں ملے گا انصاف جبکہ پچیس فیصدی لوگوں کو بھروسہ ہے کہ کسانوں کو انصاف ملے گا اور چار فیصدی لوگوں کی اس پر کوئی رائے نہیں تو سچ کی پرتال میں آج اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار